بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلی اللہ وحام اسلامیت کا چپٹر نمبر ون پڑھ رہے ہیں اور ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے قرآن مجید کی خصوصیات قرآن مجید کی خصوصیات ہم نے قرآن مجید کی چار خصوصیات پڑھ لی ہیں باقی تین رہ گئی ہیں آئیے ان کو بھی پڑھتے ہیں پانچویں خصوصیات ہے قرآن مجید کی جامعہ کتاب یعنی مکمل کتاب ہر لحاظ سے مکمل کتاب پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں ٹھیک ہے ان میں صرف کچھ اخلاقی تعلیمات تھی بات صرف مناجات اور دعاوں کا مجموعہ تھی مناجات بھی دعا کو کہتے ہیں یعنی ایسی دعا کرنا ٹھیک ہے گویا کہ آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے اور دعاوں کا مجموعہ تھی دعا تو آپ کو پتہ ہے دعاوں دعا کی جمع ہے کچھ صرف فقی مسائل کا مجموعہ تھی فقی مسائل یعنی جو علمی مسائل ہوتے ہیں دین کے علمی مسائل جو ہوتے ہیں وہ فقی مسائل کہلاتے ہیں ان کا مجموعہ تھی یعنی ان کا مرکب تھی بعض میں صرف عقائد کا بیان تھا عقیدے سے متعلق باتیں تھی اور بعض صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھی یعنی کچھ کتابیں ایسی تھی جن میں تاریخی واقعات مذکور تھے مگر قرآن مجید ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے انسان کے زندگی میں جو بھی حالات ہیں اور ہر لحاظ سے ہر شعبے پر روشنی ڈالی گئی ہے اس میں عقائد و عامال کا بیان بھی ہے عقائد کا بیان بھی ہے اور عامال کا بیان بھی ہے کچھ انسان کے عقیدے ہوتے ہیں کچھ انسان کے آمال ہوتے ہیں تو عقائد کا بیان بھی جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے اللہ تعالی ہیں اور فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے اور اللہ تعالی کی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے آخرت پر بھی ایمان ہے ختم نبوت پر ایمان ہے اور تقدیر کی عقیدے پر ایمان ہے یہ سارے عقائد ہیں عمال کیا ہے نماز و رفضہ ذکات وغیرہ صدقہ قربانی وغیرہ تو قرآن مجید کیسی کتاب ہے کہ اس میں عقائد و عمال کا بیان بھی ہے اخلاق و روحانیت کا درز بھی ہے روحانیت سے متعلق باتی بھی ہے جس میں انسان کی روح کو کیا ہوتا ہے سکون ملتا ہے اور روحانیت کو بڑھانے میں مددگار ثابتوں ایسی باتوں کا بیان بھی ہے تاریخی واقعات بھی ہیں اور مناجات بھی غرض ایک یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے یعنی ایسی مکمل کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلوں میں رہنمائی کرتی ہے چھٹی خصوصیت ہے عقل و تحذیب کی تائید کرنے والی کتاب عقل و تحذیب کی تائید تائید کا مطلب ہوتا ہے تائید کرنا طرفداری کرنا مدد کرنا حمایت کرنا تو یہ کتاب ایسی ہے جو عقل اور تحذیب کی طرفداری کرتی ہے حمایت کرتی ہے پہلی آسمانی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر مشتمل ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں وہ باتیں کیا ہیں یعنی جھوٹ ہیں بلکہ بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ ناشائستہ کا مطلب غیر محذب ٹھیک ہے غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہیں ظاہر ہے یہ باتیں جالی ہیں جو کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں یعنی آسمانی کتابیں ظاہری بات ہیں ایسی باتوں پر مشتمل تو نہیں ہو سکتی جو حقیقت کے خلاف ہوں اور غیر محذب ہوں کیونکہ وہ تو اللہ تعالی نے نازل کی ہیں تو اب ظاہر ہے یہ باتیں کیا ہیں جالی ہیں کیونکہ کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں جھوٹی باتیں یعنی کسی نے اپنی طرف سے اس میں ان کتابوں میں شامل کر دی ہیں جبکہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاگ ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذیمہ اللہ تعالی نے اٹھایا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو خلاف عقل ہو اور جسے تجربہ اور جسے تجربہ لفظ تجربہ تجربہ نہیں ہوتا بلکہ تجربہ اور جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے بلکہ قرآن مجید کی ساری باتیں عقل کے موافق ہیں اور تجربہ اور دلیل سے غلط بھی نہیں ثابت کیا جا سکتا اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں اس نے تمام انبیاء کا عدب و احترام سکھایا اور سب کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ نیک و کار اور پرہیزگار لوگ تھے ان کی شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہیں گئی ہیں سب جھوٹ اور خلاف واقع ہیں یہ ساری باتیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں ساتھویں خصوصیت قرآن مجید کی کتاب اعجاز اعجاز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب نے سب کو آجز قرار دے دیا ہے سب کو آجز کر دیا ہے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ آجز رہے یہاں پر لفظ استعمال ہوا فصاحت فصاحت کا مطلب کیا ہوتا ہے فصاحت کہتے ہیں خوش بیانی خوش کلامی بلاغت کا معنی ہے کہ کلام میں انتہائی اعلی درجے تک پہنچنا اعلی درجے تک پہنچنا اور ایک معنی اس کا ہے حسب موقع گفتگو کرنا حسب موقع گفتگو کرنا جیسے موقع ہو جیسے گفتگو کرنا یہ بلاغت کہلاتا ہے تو قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ آجز رہے یہاں ایک لفظ گزرا ہے شاہکار اس کا مطلب ہوتا ہے بہترین نمونہ آگے عرب و عجم عربی لوگ عجم سے مراد عجمی لوگ جی قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی قرآنی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا لاؤ مثلاً سورہ اِنَّا عَطَيْنَا جو ہے صورت القوسر اس کے مقابلے میں کوئی صورت بنا لاؤ مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کسی بندے کا بنائے ہوا کلام نہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے یہی اس کتاب کا اعجاز ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا اگلے سبق میں پھر ملیں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ